شادر شانسد رفیقی سن نے شنیوار کو ہریوم نگا ریستے تک نیچی ہال میں اپنے ندھی سے جنپت کے تین کروڑ کی وکاس پریوجناوں کا لوکار پڑھ وصل ان نیاز کیا جس کے سمبت میں شادر شانسد رفیقی سن نے بتایا کہ جب مکیبنٹریوں کی آدھے تناس شانسد تھے تب وہ اپنی ندھی کا صحیح استعمال کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ان سرکار کی دوارہ سانسد ندھی میں پانچ کروڑ روپے ملتا ہے جس سے جنپت میں کام کر کے وکاس کیا جائے انہوں نے کہا یہ پہلی ندھی کا پیسہ ہے تتہ آگے بھی پیسہ آئے گا تو اسی طرح جنپت واسیوں کو سوگات دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مکیبنٹری یوگی کے پریاسوں سے گورکپور بھارت کے نئے نقصے میں چمکنے کو تیار ہے تتہہ اب جنپت پریعتن چکستہ سواسسکشہ و دیو کا حب بنتا جا رہا ہے انہوں نے جنپت کی پہچان اپراد کے روپ میں ہوتی تھی لیکن اب اپرادی اپراد کرنے سے ڈرتے ہیں تتہہ اپرادیوں کی جگہ اب جیل میں ہے یہ سب مکیبنٹری یوگی کے پریاسوں سے ہی سمبھ ہو پایا ہے جس کے لیے مکیبنٹری یوگی کو دھنیواد دیتا ہوں اس اوسر پر بھاشپا کے چھتری ادھیکس ڈکٹر دھرمیند سنگھ جنپت پربھاری اروند منان مہانگر ادھیکش راجیس گپتہ پارشت گولی سنگھ اجیر رائے سہیت انہی لوگ موجود رہے اس سمبندھ میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے شدر شانسطہ دفکیشن نے کہا ہمارے سامسل ہی ہمارے بھی میں آگیا ہے ہمارے سامسل هی ہمارے بھی میں آگیا ہے مجھ پیامے میں آدھرہ کرنا ہوں چھتر کے اپادیاں آدھرہ دکھر سکر سنہاں جی کا ممگیلہ چوہان جی سریمتی سمیتا پر سوان جی مجھ پیامے میں آدھرہ کرنا ہوں چھتر کے اپادیاں مجھ پیامے میں آدھرہ کرنا ہوں چھتر کے اپادیاں مجھ پیامے میں آدھرہ کرنا ہوں چھتر کے اپادیاں آدھرہ کرنا ہوں چھتر کے اپادیاں مہا دی ایک مجھ پیچھا کیوں نہیں موسیقا 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 موسیقا